سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں آنلی فالو اسلام چینل میرے محترم عزیزوں رمضان المبارک کا مہینہ رمضا ہے اور آپ میں سے بیشتر افراد میں زکاة ادا کر دی ہوگی یا پھر ادا کرنے والے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم زکاة کے متعلق چند معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ زکاة کن لوگوں پر فرض ہے اور کیوں فرض ہے اور کن وجوہات کی بنا پر زکاة فرض ہو جاتی ہے تو چلیے مزید جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں زکاة کتنی چیزوں پر فرض ہے زکاة چار چیزوں پر فرض ہے نمبر ایک سونا چاندی نمبر دو زمین کی پیداوار نمبر تین مال تجارت نمبر چار جانور زکاة کا انکار کرنے والا کافر ہے زکاة ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا زکاة ادا نہ کرنے والی قوم قہد سالی کا شکار ہو جاتی ہے جو زکاة ادا نہیں کرتا اس کی نماز روزہ حج سب بیکار ہیں زکاة ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے زکاة کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے ہر مالدار مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت پر زکاة واجب ہے خواں وہ بالی ہو یا نابالی ہو عاقل ہو یا غیر عاقل پشرتے کے وہ صاحب نصاب ہو سود رشوت خوری چوری ڈکیتی اور تیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال ان سے زکاة دینے کا بلکل فائدہ نہیں ہوگا صرف حلال کمائی سے دی گئی زکاة قابل قبول ہے میرے محترم عزیزوں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سونے کی زکاة کیسے ہوتی ہے ستاسی گرام یعنی ساڑھ سات تولہ سونا پر زکاة واجب ہے سونا محفوظ جگہ ہو یا استعمال میں ہر ایک پر زکاة واجب ہے چاندی کی زکاة چھ سو بارہ گرام یعنی ساڑھے باون تولے چاندی پر زکاة واجب ہے اس سے کم وزن پر نہیں زکاة کی شرح زکاة کی شرح بلحاظ قیمت یا بلحاظ وزن اڑھائی فیصد ہے زمین کی پیداوار پر زکاة مسنوع زرائع سے سراب ہونے والی زمین کی پیداوار اگر پانچ وزخ سے زیادہ ہے یعنی سات سو پچیس کلو گرام تقریباً اٹھارہ من ہے تو زکاة یعنی اشر بیسوہ حصہ دینا ہوگا ونہ نہیں قدرتی زرائع سے سراب ہونے والی پیداوار پر شرح زکاة دسوہ حصہ ہے زرائع زمین والے افراد گندم، مکعی، چاول، باجرہ، آلو، سورج مکعی، کپاس، گنہ اور دیگر قسم کی پیداوار سے زکاة یعنی بیسوہ حصہ ہر پیداوار سے نکالیں اوٹوں کی زکاة پانچ اوٹوں کی زکاة، ایک بکری اور دس اوٹوں کی زکاة دو بکریوں ہیں پانچ سے کم اوٹوں پر زکاة واجب نہیں بھیسو اور گائیوں کی زکاة تیز گائیوں پر ایک بکری زکاة ہے چالیس گائیوں پر دو سال سے بڑا بچڑا زکاة دیں بھیسو کی زکاة کی شرابی گائیوں کی طرح ہے بھیڑ بکریوں کی زکاة چالیس سے ایک سو بیس بھیڑ بکریوں پر ایک بکری زکاة ہے ایک سو بیس سے لے کر دو سو تک دو بکریوں زکاة چالیس بکریوں سے کم پر زکاة نہیں کرائے پر دیئے گئے مکان پر زکاة کرائے پر دیئے گئے مکان پر زکاة واجب نہیں لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہو رہا ہے تو نساب تک پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس کرایہ پر زکاة واجب ہے اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکاة نہیں شرح زکاة اڑائی فیصد ہوگی گاڑیوں پر زکاة کرایہ پر چلنے والی گاڑیوں پر زکاة نہیں بلکہ اس کے کرایہ پر ہے وہ بھی اس شرط کے ساتھ کے کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور نساب تک پہنچ جائے میرے محترم عزیزو گھریلو اس سے مال والی گاڑیوں جانوروں حفاظتی ہتیار مکان وغیرہ پر زکاة نہیں سمانے تجارت پر زکاة دکان کسی بھی قسم کی ہو اس کے سمانے تجارت پر زکاة دینا واجب ہے اس شرط کے ساتھ کے وہ مال نصب پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا چالیسوں حصہ زکاة دیں یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکاة نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہی ہے صرف اس آمدنی پر زکاة دینا ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پڑی رہے اور وہ پیسے اتنے ہو کہ ان سے ساڑھے باون تولے چاندی خریدی جا سکے پلارٹ یا زمین پر زکاة جو پلارٹ منافع حاصل کرنے کیلئے خریدہ ہو اس پر زکاة ہوگی ذاتی استعمال کیلئے خریدہ گیا پلارٹ پر زکاة نہیں میرے محترم عزیزو سب سے اہم سوال کہ زکاة کس کس کو دی جا سکتی ہے یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ماں باپ اور اولاد کے سیوا سب زکاة کے مسحق مسلمانوں کو زکاة دی جا سکتی ہے والدین اور اولاد پر اصل مال خرچ کریں زکاة نہیں ماں باپ میں دادہ دادی نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیاں نواسیاں نواسے بھی شامل ہیں زکاة کے مستحق لوگ کون ہیں آئیے جانتے ہیں نمبر ایک مسحقین یعنی حاجت من نمبر دو غریب نمبر تین زکاة وصول کرنے والے نمبر چار مقروس نمبر پانچ غیر مسلم جو اسلام کے لئے نرم گوشہ رکھتا ہو نمبر چھے قیدی نمبر سات مجاہدین نمبر آٹ مسافر پیارے دوستو کچھ لوگ رمضان کے آخری دنوں میں زکاة دیتے ہیں ایسا بالکل بھی اچھا نہیں بلکہ آپ کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ غریبوں اور مسکینوں تک زکاة پہنچا دیں تاکہ ان کا رمضان اچھا گزر جائے پیارے دوستو زکاة کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں نماز اور زکاة کا ایک ساتھ بتیس مرتبہ ذکر آیا ہے ارشاد باری طالعہ ہے کہ اے محبوب ان کے مال میں سے زکاة کی تحصیل کرو جس سے تم انہیں سنہرہ اور پاکیزہ کر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا ان کو بتاؤ کہ اللہ پاک نے ان کے مالوں میں زکاة فرض کی ہے مالداروں سے لے کر فقرہ کو دی جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کرے یعنی نماز کو فرض مانے اور زکاة کی فرضیت سے انکار کرے اور زکاة مال کا حق ہے با خدا اگر انہوں نے واجب العدہ ایک رسی بھی روکی جو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں زکاة ادا کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور بے انتہا فائدے ہیں زکاة دینا تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکاة ادا کرو ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکاة ادا کرے زکاة دینے والے پر رحمت الہی کی برسات ہوتی ہے سورة الاعراف میں ارشاد باری تعالی ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ فَسَقْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ ترجمہ اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو انقریب میں نعمتوں کو ان کے لئے لد دوں گا جو ڈرتے اور زکاة دیتے ہیں زکاة دینے والا کامیاب لوگوں کی فحرز میں شامل ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں فلاہ کو پہنچنے والوں کا ایک کام زکاة بھی گوایا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَوْشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عِنِ اللَّغْوِ مُعْرِغُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ترجمہ بے شک مراد کو پہنچنے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑھ گڑھاتے ہیں اور وہ جو کسی بےہدہ بات کی طرف تضاد نہیں کرتے اور وہ کہ زکاة دینے کا کام کرتے ہیں سورة المؤمنون آیت نمبر ایک تا چار اللہ تعالی زکاة دینے والوں کی مدد فرماتا ہے چنانچہ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکاة دیں اور بھلائی کا حکوم کریں اور برائی سے رکھیں اور اللہ ہی کے لئے سب کاموں کا انجام سورة الحج آیت نمبر چالیس اور اکتالیس ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر و اقام اسقلات و آت الزکاة ولم یخش ان اللہ فعسا اعائک ان یکون من المحتدین سورة التوبہ آیت نمبر اٹھارہ ترجمہ اللہ کی مسجدیں وہی عباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں آخر میں بارگاہ پروردگار میں دست دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہم میں سے جو صاحب نصاب ہیں انہیں اپنے مال کی زکاة نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور مستحقین تک اسے پہنچنے کی توفیق بخشے آمین سمہ آمین یا رب العالمین پیارے دوستو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل Only Follow Islam کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپ ڈیٹس دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ سننے والے تمام دوستو اور عزیزوں سے میری درخواست ہے کہ اپنی دعاوں میں اس بندہ ناجیس کو بھی یاد رکھیے گا زندگی رہی تو اگلی بار نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر رہے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمیٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ